موسیقی اب آئیے میں دعوت دوں گا ہمارے شہباز بھائی جان وہ آئیے وہ آئے اور محفل کی کاروائی کو آگے بڑھائے اس کے پہلے گلپش کر لے اسلام علیکم پروگرام کی افتتہ میں جن کی موجودگی سے آج کی اس بزمکو کی رونک میں مزید اضافہ ہوا اور چار چان لگ گئے اور ہمارے حردیل عزیز ہماری مسجد کے امام مفتی رفیق سعادی صاحب کی بلا ان کی گلپوشی کے لیے میں میرے عزیز جناب شکیل ملہ صاحب وڑولی سے جو ہے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے مفتی صاحب کی گلپوشی کر رہے ہیں ہاں جی شفیق جواری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس بزمکے جو ناتخواہ ہے حجی انوار رضا صاحب آئے اور ان کی گلپوشی کریں ہمارے برادر عزیز مختار لوگڈے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور مولانا عبد الحمیز صاحب کی گلپوشی کریں موسیقی جناب مرتض فنڈولے صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور مولانا مہین رضا کی گلپوشی کریں موسیقی زائر اڈال صاحب سے گزارش ہے کیوں آئے اور مولانا سعید ڈونڈے صاحب کی گلپوشی کریں زائر اڈال موسیقی 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو موسیقی جس کے نکھار میں مزید چار چاند لگ گئے جن کے وجود مسعود کی برکت سے جو اسٹیج پر براجبان ہے اور معزز مہمانان اور ہمارے مشفق اس بستی کے بزرگان میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں جیسا کہ آپ سبھی حضرت جانتے ہیں آج کے اس پروگرام کے گرز و غیت کو مرہوم جناب اقبال لوگڈے صاحب ان کے فرزندان جناب دانش حافظ تابیش صاحب اور جناب افضل صاحب خانہ کی طرف سے میں آپ سبھی حضرات کو اس بزم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس بزم کی گرز و غیت کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں برادران عزیز دانش حافظ تابیش اور افضل ان کے چھوٹے بھائی فیض ان کا عقد مسعود آج عمل میں آیا اور اس شادی کی خوشی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعوت ولیمہ کل انشاءاللہ اسی منڈپ میں ہونے جا رہا ہے اس پروگرام میں صاحب خانہ کے بہت سے عزیز وعقارب دوست وحباب قرب و جوار سے اور دور سے بھی شرکت فرما ہونے والے ہیں اس بزم کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں آپ سبھی حضرات کا پرخلوس تعاون نہایت ضروری ہے کیونکہ صاحب خانہ جو ہے آنے والے مہمانوں کی خاطر قیام و تعام کا تو انتظام کریں گا لیکن ان کی خاطر توازے کرنا آنے والے مہمانوں کی عزت کرنا اور انہیں وقت پر جو ضروریات ہے وہ پہنچانا یہ سب ہم گاوالوں کی ذمہ داری ہے جس طرح سے آج تک ہمارے گاو کا ہمارے نوجوانوں کا دستو رہا ہے اور ہمارے بزرگ جو ہمیں وقتاں فوقتاں ہر وقت ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے اور ان کی ہدایت کے مطابق ہمارے نوجوان جو کام کرتے ہیں تو گاو میں جتنی بھی بڑی بزم ہو وہ بہت حسن و خوبی اختتام تک پہنچتی ہے اسی طرح اس بزم میں بھی آپ سبی حضرات کی شرکت اور آپ سبی حضرات کا پرخلوص تعاون نہایت ضروری ہے اس لئے صاحب خانہ نے آپ حضرات کو اس بزم میں دعوت دے کر بولایا ہے اور وہ جو صاحب خانہ کا مدعہ تھا اب تک پہنچایا ہو آپ سبی حضرات صاحب خانہ کی دعوت پر لبائک کہتے ہوئے یہاں آئے اور اس بزم کو رونک بخشی اس کے لئے صاحب خانہ کی جانب سے میں آپ سبی حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہو اور یہ نات مبارکہ کی جو بزم ہے یہ ایک ہاتھ گھنٹہ کم سے کم ابھی تک ایسے ہی رہے گی آپ سبی حضرات سے دل کی امیگ گہرائیوں سے میں آپ سے التجا کرتا ہو کیا آپ سرکار کی نات کی محفل میں حاضر رہے اور اس پرمسرد سعاد کو حد سے نہ جانے دے السلام علیکم صاحب خانہ نے آپ سبی حضرات تک آپ کی اپنی بات پہنچانے کا جو مجھے موقع دیا اس کے لئے میں صاحب خانہ کا شکریہ گزاروں السلام علیکم